جہند وندہ ماترم دوستو یہ کہنے میں بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب ہماری دیش کے جوان شرہید ہوتے ہیں انجیڈ ہوتے ہیں تب یہ میڈیا اور اس دیش کے نیتا سب چھپ رہتے ہیں میڈیا نیوز کے نام پہ کور کرتا ہے جم سے نکلنے والی ان چوتیا ایکٹرز کو اور کتے کی طرح کیمرہ لے کر کے ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں یہ میڈیا کور کرتا ہے گھٹکے بیچنے والے ان ایکٹرز کو جو یوت کو گھٹکا کھانے کے لیے انسپائر کرتے ہیں اور یہی سچ ہے انڈین میڈیا کا خیر ہم جیسے کچھ لوگ ہیں جو ہمیشہ انڈین آمڈ فورسز کے ساتھ میں کھڑا تھا کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا چلے گھٹنا سے میں آپ کو واقف کرتا ہوں گھٹنا یہ ہوا ہے کہ مانیپور میں پھر سے یہ بھڑوے مادرچود لوکل انسرجنٹ جو کیسے دیش کا روٹی توڑتے ہیں اور اسی دیش کے فوجیوں کے اوپر چائنا سے لائے گئے ہتھیاروں سے فائر کرتے ہیں گھٹنا یہ ہوا ہے کہ پانچ جون دو ہزار تیس کو ہمارے سیکورٹی فورسز میں بی ایس ایف اسام رائیفل اور پولیس مل کر کے مانیپور کے سگنو اور شیراو علاقے پر سرچ آپریشنز چلا رہے تھے سرچ آپریشنز چلاتے چلاتے رات کے گھنے اندھیر میں اچانک لوکل ماں وادیوں نے ان کے اوپر فائرنگ کھولنا شروع کیا بی ایس ایف اسام رائیفل اور پولیس کے اور سے بھی فائرنگ کھولا گیا لیکن اس بھیانک گولہ باری میں ہمارے ایک بی ایس ایف جوان شہید ہو گئے اور دو اسام رائیفل کے پرسنلز انجرڈ ہو گئے انجرڈ سولیرز کو تورنٹ بائی ایر ہسپیٹل لے جائے گیا یہ تو ہو گیا خبر لیکن اس چینل میں اگر آپ پہلے سے جوڑے ہوئے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہم صرف خبر نہیں بتاتے ہیں ان گداروں کو بھی پیلتے ہیں ان ہیومن رائٹس کو بھی پیلتے ہیں جو فوجیوں کے شہادت کے اوپر بات نہیں کرتے ہیں اور آتنگ وادی اور ماں وادی کے لیے ان کا درد بڑھنے لگتا ہے یہ چینل ان سبھی گداروں کے خلاف ہے جو انڈین آمن فورسز کے بارے میں کچھ بھی کہتے ہیں کچھ بھی لکھتے ہیں اب میں آپ کو جو بتانے والا ہوں اسے سن کر کے آپ کا خون کھول اٹھے گا آپ جان پائیں گے کہ اصلیت میں ہو کیا رہا ہے اس آپریشن میں ہمارے اور سے یعنی کہ فورسز کی اور سے جو فائرنگ کیا گیا اس میں سے کتنے انسرجنٹ غائل ہوئے کتنے انسرجنٹ مارے گئے یہ انفورمیشن مجھے پتا ہونے کے باوجود میں آپ سے یہ شیئر نہیں کر سکتا ذرا سوچیں ہمارے دیش کے فوجی اگر اس دیش کے گدار کو مارتا ہے تو وہ ہمارے لئے پراؤڈ کی بات ہونی چاہیے لیکن پھر بھی میں آپ سے یہ انفورمیشن اس لئے شیئر نہیں کر پا رہا ہوں کیونکہ اگر میں نے کہا کہ دو انسرجنٹ غائل ہو چکے ہیں تین مارے گئے ہیں یا پانچ غائل ہو چکے ہیں دس مارے گئے ہیں تو یہ ہیومن رائٹس والے کھڑے ہو جائیں گے کہ منیپور کے لوگ ہمارے دیش کے ہی لوگ ہیں اور ہمارے دیش کے فوجی ہمارے دیش کے لوگوں کے اوپر ہی فائرنگ کر رہا ہے ان کو مار رہا ہے یہ ریالیٹی ہے صحابی اس دیش کی ہیومن رائٹس والے یہ نہیں کہیں گے کہ جو ہمارے دیش کے عام جنتا ہے ان کے پاس میں اکی فورٹی سیون گرنٹ جیسے ہتھیار کیسے آئے یہ گدار ہے اس دیش کی جو چائنا سے ہتھیار لاکر کے یہاں انڈین آرمی اور فورسز کے اوپر فائر کر رہے ہیں ہیومن رائٹس والے آپ کو یہ کبھی نہیں بتائیں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس دیش کے فوجی اس دیش کے لوگوں کے اوپر فائرنگ کر رہا ہے اور اس آپریشن میں گئے ہوئے ٹیم کے ہر ایک پرسنلز کے اوپر کاروائی کرنے کے آدیش دیے دی جائے گی اور یہ ہیومن رائٹس والے کھڑے ہو جائیں گے ہمارے فوجیوں کے خلاف اس لیے میں یہ انفرمیشن آپ سے شیئر نہیں کر سکتا آپ ذرا سوچو جب ہمارے دیش کے فوجی شہید ہوتے ہیں تب یہ ہیومن رائٹس والے کہا رہتے ہیں ہیومن رائٹس والوں کا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی گدار ہے جو ہمارے دیش کے فوجیوں کے اوپر فائرنگ کرتے ہیں چائنہ سے ہتھیار ایمپورٹ کرتے ہیں اور اس دیش سے گداری کرتے ہیں ان سب کے لیے ہیومن رائٹس والے کھڑے ہیں لیکن وہیں پر جب ہمارے دیش کے فوجی شہید ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں کوئی نہیں کھڑا ہے رائٹس والے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ انسٹ جنٹ تو اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہے تھے انہی کو انڈیان آرمی مار رہا ہے لیکن آپ مجھے اتنا بتاؤ یہ صرف اگر پروٹیسٹ کر رہے تھے تو ہمارے بی ایس ایف جوان کو گولی کیسے لگے آسام رائیفل کے جوان اتنے بری طریقے سے گھائل کیسے ہو گئے کوئی نہیں بتائے گا کسی میں اتنا خوبت نہیں ہے کہ اتنا کھول کر کے آپ کو بتائے ایک فوجی کے علاوہ کسی میں اتنا قوت نہیں ہے کہ یہ چیزیں کھول کر کے آپ کو بتائے یہ جتے بھی نیوز چینل بیٹھے ہیں جو میڈیا کوریز دیتے ہیں ان سیلیبرٹیز کو لیکن آج ہمارے دیش کے اصلی سیلیبرٹی اصلی ہیرو شہید ہو چکا ہے ایک بھی میڈیا کوریز نہیں انجیڈ ہو کر کے ہسپیٹل میں پڑا ہوا ہے ایک بھی میڈیا کوریز نہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں منیپور میں جو اس دیش کے گدار ہاتھ میں ہتھیار لے کر کے آم فورسز کی اوپر فیرنگ کر رہے ہیں کیا وہ اس دیش کے گدار نہیں ہیں کہ ادھر سے چائنیز ہتھیاروں سے ہمارے اوپر فیر کیا جائے گا اور ہم چوب بیٹھیں گے آپ کیا سوچتے ہو اس کے بارے میں وہ کومنٹ باکس میں لکھو یہ چینل ایک مہیم ہے انڈیا آم فورسز کے ساتھ میں کھڑا ہونے کی اس مہیم کے ساتھ میں آپ بھی چھوڑ سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بلوڈیفیسن کو پریس کر لیے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو ایک بھی چینل دکھائیے جنہوں نے ان ہیومن رائٹس والوں کو پیلا ہے جنہوں نے ان گداروں کے خلاف آواز اٹھائی ہے جہند وندما ترم